بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز ویکم تو میرے چینل کو کندریت ملکہ امید ہے کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہو شروع بات رکھیں آمین سم آمین تو بس آج ہم دی رمضان پرپریشن یعنی کہ رمضان سے پہلے کرنے والے کام آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جس سے کیا ہوگا کہ رمضان میں چونکہ عبادت بھی کی جاتی ہے سہری رفتاری کی مصروفیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو کچھ کام اگر اس کے آنے سے پہلے پہلے سمیٹ لیا جائیں تو بات میں بہت زیادہ آسانی جاتی ہے تو اسی مقصد کے لئے ویڈیو شیئر کی جاری ہے تاکہ آپ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ پرپریشن یعنی کہ رمضان کے آنے کی تیاری پہلے سے ہی کر لیں اور اس طرح آپ کا بہت زیادہ کام آسان ہو جائے گا اور اس طرح کافی کام جب آپ کا سمٹ جائے گا تو رمضان کی رحمتوں اور بھرکتوں کو سمیٹنے کے لئے آپ کے پاس کافی زیادہ ٹائپ نکل آئے گا تو چلیں اپنے ویڈیو سٹر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے گاجروں کو اچھے طریقے سے دھولیے اور ان کو چھیل لیا چھیلنے کے بعد بھی آپ نے ان کو دوبارہ سے دھولینا ہے اور اس کے بعد اس کو گریٹ کر کے رکھ لیں اور اس کے بعد ایک اور طریقے سے بھی آپ گاجروں کو کاٹ کے رکھ لیں اور ان کو فریز کر لیں تو پھر آپ کے لئے بعد میں یہ کام سارا جو کٹنگ والا کام ہے نا وہ بلکل برڈن کام ہو جائے گا اور آپ کو یہ ساری چیلیں ایسے ہی کٹنگ میں ملیں گے تو آپ جس بھی ریسیپی میں ہیں یا جس بھی کھانے میں ان کو استعمال کرنا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں ریسیپی آپ جانتے ہیں کہ گاجروں کا سیزن ہاتھ ہونے والے جو چائنیز گاجر ہے وہ تو سارا سار ہی مویسر ہے لیکن اس طرح کی گاجر اگر آپ ریزرف کر لیں گے تو پھر آپ سارا سار بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو گاجروں کو ہم نے گریپ بھی کر لیا ہے اور باریک باریک کٹ کر لیا ہے تاکہ جس ریسیپی میں بھی ہیوز کرنا ہو اس کو ہم آسانی سے ہیوز کر پائیں اور اس کے بعد اسی طرح ہم نے مطروں کو بھی کر لینا ہے مطر کو سیف کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ مطر کو چھے طریقے سے دھو کر اسی طرح آپ چھلکے سمیتی آپ جب اس کو صاف کریں گے اور اس کے بعد اس کے پر ہلکا سا کوپنگ اویل لگا کر لگ دیں گے شوپنگ بیک کے اندر ڈال کر تو انشاءاللہ یہ کافی دیر تک پریزرف دیں گے سیف رہیں گے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح جیسے میں نے اس کے دانے نکالیں دانے نکال کے لگ لیں اور اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے دھو کر ایک باسکٹ کے اندر شفٹ کر لیں اور اس کے ساتھ ہم میتھی کو بھی پریزرف کر لیتے ہیں میتھی کو بھی سٹور کرنے کے سیف کرنے کے طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ کہ اس کو آپ اچھے طریقے سے دھو کر کاٹ کر اور اچھے طریقے سے واش کر کے باسکٹ میں ڈال دیں اور اس کو سکھا لیں سکھی میتھی بھی بہت زیادہ ریسپیز میں کام آتی ہے اور اگر آپ کے پاس سکھانے کا ٹائم نہیں ہے فرض کرنے کے دھوپ گرہ نہیں آتی ہے تو آپ اس نے اس کو کاٹ کر دھو کر اور اچھے طریقے سے اس کو صاف کر لیں اس کا اندر متی بہت زیادہ ہوتی ہے تو بہت زیادہ کھلے پانی میں اس کو دھونا ہے آپ نے اور اس کو شفٹ کر رہیں پالٹی کے اندر یا کسی بھی باسکٹ کے اندر اور اس کے بعد اس کا پانی نچرنے کا ویٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کو جس طریقے سے میں سیف کرنے لگی ہوں اس طریقے سے سیف کر لیں تو اس طرح بھی آپ یہ میتھی کو کافی دیر تک ریزروس کر سکتے ہیں سیف کر کے اپنی بہت ساری کھانے میں اور اپنی بہت زیادہ ریسی پیس میں یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے گاجروں کو ایک تو باریک باریک کیوب میں کٹ کر لیا ہے دوسرا اس کو گریٹ بھی کر لیا ہے تاکہ جس قسم کی بھی ہمیں گاجر کی ضرورت مجیسر ہو اس طرح کی ہم لے سکیں اور ساتھی ہم نے مٹروں کو بھی دھو لیا ہے اور اس کے پاس صاف کر کے اس کو بھی ہم نے شیفٹ کر دیا ہے کسی بھی ایر ٹائر بوکس میں اس کو ڈال دیں یا ایر ٹائر آپ شاپن بیگ لے سکتے ہیں اس کے اندر اس کو ریزرگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری جو سبزیاں ہیں یہ پریزرگ ہو چکی ہیں اس کو ہم فریز کر لیں گے اور اس کے بعد یہ جو میتھی ہم نے باریک کٹ کی رکھی تھی نا اس کو بھی ہم نے باسکپیں شیفٹ کر دیا ہے اس کا سارا پانی نکل چکا ہے تو یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے زیپ لوگ بیگ اور اس کے اندر اس کو شیفٹ کر دیں گے اسی طریقے سے آپ پالک کو بھی سیف کر سکتے ہیں کیونکہ پالک بھی نمزالوں پارک میں سپیشلی بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے پکوروں میں بھی حاصل روپیس کا استعمال ہوتا ہے تو آپ اسی طریقے سے پالک کو بھی سیف کر کے رہ سکتے ہیں تو ان چیزوں کو فریز کریں انشاءاللہ یہ مہینہ بھر کے لیے آپ کے بہت زیادہ کام دیں گی اور دوسری چیز جو ہماری نمزالوں پارک میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں بریٹ کرمز کیونکہ بہت زیادہ سنیکس استعمال کی جاتے ہیں تو اس کے لیے بریٹ کرمز میں آپ نے اس کو تیار کر کے رکھ لینا ہے آپ کو بعد میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو یہاں پہ میں نے تقریباً پانس سے چھے ادھر بریٹ کی پیسیز لے لیے تھے اور ان کو گرائنڈ کر لیا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد کسی بھی پین میں یہ بڑھتر میں ڈال کے ان کو آپ نے اچھے سے ان کی نمی دور کر لینا ہے چولہ آن کرنا ہے بلکل لو فلم پہ آپ نے ان کو اچھے سے ہیٹ اپ کر دینا ہے جب تک کہ سارے کرمز اچھے سے گرم نہیں ہو جاتے اس وقت تک آپ نے اس کو بھونٹے جانا ہے اور اس کی نمی کافی حد تک دور ہو جائے گی پھر اس بڑھتر کو آپ نے کسی کھلی جگہ پہ چھوڑ دینا تاکہ یہ اچھے سے تھنڈے ہو جائیں اور یہ کرمز آپ سیف کرنے کسی بھی کنٹینر میں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور اس کے بات ہم ڈھیر سارے کباب بھی فرائے کر کے رکھ لیں گے اس کے لئے ہم نے ایک ٹی سپون لے لیا ہے کوکنگ اویل اس کے اندر پیاز اور ساتھ کی کرش کیا اور لیسن ادرک ہری مرچیں ڈال کے اس کو فرائے کریں گے اور یہاں پہ ہم آلو کو مرینیٹ کر لیتے ہیں ایک ٹی سپون شامل کر دیں گے ہلدی پاودر ایک ٹی سپون شامل کر دیں گے کٹیو لال مرچ ایک ٹی سپون نمک شامل کریں گے اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر شامل کر دیں گے اچھے سے اس کو میش کر کے انہوں کو ہم نے مرینیٹ کر لیے اور دوسری جانب جو تھا پیاز ڈیسن ادرک تھا ہری مرچے تھی یہ فرائے ہو چکے ہیں اس کے اندر کچھ سبزیاں شامل کر دیں گے کائبیج ایک کپ شامل کر دی ہے تین سے چار ٹی بل سپون کے قریب مطل شامل کریں گے گاجر گریٹ کیوی شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون یہاں اپنے ٹی سپ کے کورنن یہاں پہ نمک کر دیں صورہ سکاری مرچ کا پاودر شامل کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون چار مسالہ پاودر شامل کریں اور وان بائی 4 ٹی سپون ہلدی پاودر شامل کر کے ان مسالوں کے ساتھ ان سبزیاں کو اچھے سے بھون لیں اس کے بعد ہم یہ کچھپ شامل کرنا ہے دو ٹی بل سپون ایک ٹی سپون شامل کر دیں گے سویا سوز ایک ٹی سپون شامل کر دیں گے ریڈ چھلی سوز اور ایک ٹیبل سپون شامل کر دیں گے اچھے سے ان کو مکس کر دیں گے اس طرح کی بنائے ہوئے کباب بہت زیادہ پسٹن کیے جاتے ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹ فور لگتے ہیں تو یہ کباب بنا کر بھی آپ سیف کر سکتے ہیں جیسے یہ سبزیوں میں سالی سوسز مکس ہو جائیں گی تو اس کے اندر ہم نے ایک ٹیبل سپون یعنی کہ ایک بھرا چمل شامل کر دینا ہے بریڈ کرمز کا اور ایک بھرا چمل شامل کر دیں گے اس کو پہلے بھون لیں گے تھوڑا سو سینٹر میں میرے سبزیاں کر کے جگہ بنا کر اس کو پھون لیا ہے اس کے بعد اس کو مکس کریں گے سبزیوں کے ساتھ اور پھر ہم نے جو آلو میش کر کے اور ساتھ یہ اس کے اندر کچھ مسالے ڈال کے میرینیٹ کر کے رکھا تھا یہ آلو کو بھی اس کے اندر شیفٹ کر کے اچھے سے آلو کی بنائی کر لیں گے اور جتنی اچھی بنائی کر لیں گے آپ یہ اس کی جو سیلف لائف ہے بھڑ جائے گی اور کافی دیر تک آپ ان کبابوں کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور رمضان و مبارک میں جب آپ کا منچہ ہے ان کو نکال کے آپ ان کو جوز کر سکتے ہیں تھوڑا سمینے ہاف کپ کے قریب شامل کر دیا ہے شرد کی آوا چکن اور ساتھ ہی کچھ دنیا کے پتے شامل کر دیا ہیں اس کو دوبارہ سے اچھے سے میرش کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں اچھے سے جگجان ہو جائیں اور اس مٹیریل کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جیسے یہ تھنڈا ہو جائے گا دیکھیں کافی ہاتھ سٹیبل ہو چکے ہاتھوں پر کوکنگ ہوئی لگائیں پانی لگائیں اور اس کے آپ کوئی بھی شیف دے کر ان کبابوں کو تیار کر لیں یہ دیکھیں یہاں بھی میں ریکٹینگل شیف دے رہی ہوں آپ چاہیں تو ٹکی کی گول شیف بھی دے سکتے ہیں ٹرائنگل شیف دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو شیف تسند ہے اس لحاظ سے آپ اس کے شیف سیٹ کر لیں اور ان کو آپ رکھتے جائیں اور اس کے بعد اس کو آپ ریزرف کر لیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کا کافی زیادہ ٹائم بھی بچ جائے گا اور بہت زیادہ آپ کی جو مصروفیت ہے وہ بھی کم ہو جائے گی تو یہاں پہ میں نے ایک ایر ٹائٹ باکس لے لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا بٹر پیپر کاٹ کے بچھا دیئے اور اس کے پر ہم لیئر لگاتے چاہیں گے اور جیسے ہی ایک لیئر پڑی ہو جائے گی تو دوبارہ سے بٹر پیپر رکھ دیں گے اور دوبارہ سے ایک باب شیفٹ کر دیں گے اس طرح تین لیئرز بن چکی ہیں اور آپ کی ڈھیڑ سارے کباب تھوڑے سے آلو اور چکن کے مدد سے تیار ہو چکے ہیں ان کو آپ نے نکالنا ہے انڈے کے ساتھ کوٹ کر کے فرائے کر لیں یا آپ بریڈ کرمز لگا کر کوٹ کر کے اس کو فرائے کر لیں یا میدے کی سلری لگا کر ان کو فرائے کر سکتے ہیں بہت جلدے سے فرائے ہو جائیں گے اور بہت زیادہ یہ کباب ٹیسٹ فل بھی رہیں گے اور چلیں اب ایک اور پروپیشن کر لیتے ہیں اب کوڑے تو افتاری کی جان ہوتے ہیں یعنی کہ دس طرح میں جب تک بھی کوڑے نہ ہو افتاری کا ذائقہ جو ہے وہ ادھور آ رہا جاتا ہے تو اس کے لئے ہمیں اس کا مٹریل پہلے سے ہی تیار کر لینا ہے دو کپ اس کے اندر بیسن ہم نے شامل کیا ہے ایک پھول کے اندر ہاف ٹیسپون نمک شامل کریں گے ایک ٹیسپون بھر کر زیرہ شامل کر دیں گے ایک ٹیسپون ریڈ شلی پاwardsر شامل کر دیں گے یعنی کہ سوٹ میچ پاwardsر اور ہاف ٹیسپون کٹوی بھی لال ملچ ایر کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر شامل کر دینے کسوری میتھی بکوروں کے اندر بہت اچھا فلیور آتا ہے ایک ٹیسپون بھر کے کسوری میتھی شامل کریں گے ہاف ٹیسپون چار مسالہ پا hike کہیں گے اور ہاف ٹیسپون شامل کر دیں گے گرم مسالہ پاwardر اور ایک ٹیبل سپون بھر کے شامل کر دیں گے خوش دھنیا جس کو میں نے ہاتھوں سے ایک رش کر لیے رش کیا وہ دھنیا ڈالیں گے پکوروں کے اندر بہت اچھا فلیور آئے گا تو بس یہ مسالہ آپ کا تیار ہے جب آپ نے کسی بھی چیز کی کوٹنگ کرنی ہے مثلا کہ کوئی غباب فرائی کرنے ہے تو اس کے در یہ کوٹنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر پانی ڈال کے اس کی کوٹ کر لیں یا پکورے بنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ یہ مسالہ نکالیں اس کے اندر سبزیاں ڈالیں اور آپ کے پکورے جھڑ پڑ سے ہی تیار ہو جائیں گے آپ کو کافی ہفتہ آپ کا کام آسان ہو جائے گا اور آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی کریں گی تو اس طرح اس کو آپ پریزروف کریں ایک محنہ کے لیے بھی اس کو سیف کر کے رکھتے ہیں ایک ہفتے کے لیے سٹور کر کے رکھیں فریچ کے اندر رکھیں انشاءاللہ یہ حراب نہیں ہوگا اور اب ہم جو ٹوماٹر ہیں آج کل جانتے ہیں آپ کے ٹوماٹر سستے ہو چکے تو اس کو بھی ہم پریزروف کر لیتے ہیں تاکہ بہتے ضرورت ہمیں اسمال میں آ سکیں تو پہلے سب سے پہلے آپ نے ان کو اچھے سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد اس کو صاف کرنا ہے اور ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس طرح ہی بغیر کٹے بھی ان کو فریز کر لیجئے آپ اس کی پیس منا کر بھی ان کو سٹور کر سکتے ہیں اور اسی طرح ثابت بھی ان کو فریز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ٹوماٹر میں نے فریز کر لیا ہے ان کے چھلکے بہت ہی آسانی سے اتر جائیں گے یہ دیکھیں میں نے آپ کو چھلکے بھی اتر کے دکھا دیا ہے اور اسی طرح فریز کر لیجئے ٹوماٹر آسانی سے کٹ بھی جائیں گے یعنی کہ ان کو کٹنا ان کو چھلنا آپ کے لیے آسان ہے کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے تو ان کو آپ ایسے ہی سٹور بھی کر سکتے ہیں یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹوماٹر لے کر آپ ان کے کتلے کٹ کے بھی ان کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تیسا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹوماٹروں کو پیسٹ منا لیں اس پیسٹ کو بھی سٹور کر سکتے ہیں یعنی کہ کئی طریقے ہیں لیکن یہ جو طریقہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہیں آسان ترین طریقہ ہے تو اس طریقے سے آپ جب آپ ٹوماٹروں کو سٹور کر لیں گے تو ایک مہینہ کے سال بھر کے لیے آپ ان ٹوماٹروں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کتلے کٹ لیے ان کتلوں کو آپ کسی بھی ایسی بلوک بیک اندر شامل کریں اور فریز کر لیں اس نائی انشاءاللہ ٹوماٹر آپ کے بلکل بھی حراف نہیں ہوں گے تو یہاں پر میں نے ایک زی بلوک بیک لے لیا ہے تو اس کے کتلے بھی آپ کو سٹور کر کے دکھا دیتے ہیں اس لیے کسی بھی آپ ان کو سٹور کر سکتے ہیں اور ٹوماٹر ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر نہ تو ہنڈیا کمپلیٹ ہوتی ہے یعنی کہ ہنڈیا کا ٹیسٹ بھی آپ کا دھورا رہ جاتا ہے اس کے بغیر اور چاولوں میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کی چٹنی بنائی ہے یعنی کہ بہت سی ریسپیز میں بلکہ زیادہ تر کھانوں میں ٹوماٹر کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس طرح سے آپ ان کو سٹور کر سکتے ہیں ایک اور کام جو رمضان سے پہلے آپ کو کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ آپ نے مکھن نکال کے اس کا گھی بنا لینا ہے یہاں پہ میں نے تقریباً پانچ دن کی بلائی کٹھی کر لی تھی اور ان کو آپ نے بلائی کو کٹھی کرتے ہوئے کیا کرنا ہے فریز سرب میں رکھنا ہے اس کو اچھے سے فریز کر لینا ہے اور جب آپ کو بنانا ہے اس کا بھی بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس کو نکال کے بلکل روم ٹیمپریچر پر لے کے آنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر دو سے تین چمچ دہی کے شامل کر کے ایک رات کے لیے اس کو چھوڑ دیں تاکہ یہ اچھے سے اس کے اندر اور اس کا جو دہی کا اثر ہے آج ہے اور اس کے بعد جب آپ یہ ایک رات کے اس کو چھوڑیں گے تو اس کے بعد آپ اس کے دو سے تین چمچ دہ لیں بلینڈر جگ کے اندر اس کا مٹیریل ملائی کا اور پانی زیادہ سارا آپ نے ڈالنا ہے بہت زیادہ پانی ڈالنے کے بعد اس کو بلینڈ کر لیں اور اس کا مکھن نکال لیں تو اس مکھن کو بھی آپ سٹور کر کے یوز کر سکتے ہیں پراتھوں میں اپنے کھانوں میں اور اس کے علاوہ اس کا گھی بنا کر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس طرح میں نے دھیر سارا مکھن نکال لیے مکھن نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا سارا پانی نکال دینا ہے یہ دیکھیں کتنا پانی نکل آیا ہے اس پانی کو ہم پھینک دیتے ہیں اور اس مکھن کو ہم چلا دیں گے چلے کے اوپر اور اس کو ملٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے یادی ورس کہ اگر آپ کا فلیم ہائی ہے تو یہ سارا مٹیٹر اوبل کر باہر کو آ جائے گا جس طرح دودھ اوبل کر باہر کو آتا ہے تو اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پاس ہی کھڑے رہے اس کے اندر چمچ چلاتے رہے تاکہ اس کے اندر جتنے پی سٹری میں نکل سکے اور یہ اوبل کر باہر کو نہ آ جائے یا دوسرا دیکھا یہ ہے کہ آپ فلیم بلکل سلو کر دیں اور سلو فلیم پر اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں اور اس طرح آپ کا دھیر سارا اور بہت ہی مزیدار سا بلکل پیور قسم کا دیسی گھی نکل آئے گا یہ دیکھیں کتنا زیادہ دیسی گھی نکل آئے گا اس کو آپ پراتھوں میں لگائیں سہری کے وقت یا اپنے کھانوں میں ڈالیں ایک تو یہ کھانے ہیلتی بھی بنا دے گا دوسرا ان کے اندر خوشکو اور ذائقہ بھی پیدا کر دے گا اور اسی طرح ایک اور کام آپ کو کر کے رکھنا ہے وہ یہ کہ دھنیا اور پدینہ کی چٹنی بنا کر رکھ لیں آپ کا کام بہت زیادہ آسان ہو جائے گا یہ میں عام طور پر بھی کرتی ہوں صرف نمدان میں نہیں کرتی بلکہ اس کی چٹنی بنا کر اس کو فریز کر لیتی ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ تو اس کی ذائقے میں کوئی فرق آتا ہے نہ ہی کلر میں فرق آتا ہے تو اس کی چٹنی بنا کر آپ کو رکھ کے تو سٹور کرنی ہے تو بہت ہی آسانی سے آپ اس کی جب چاہے آپ رائتہ بنائیں دھئی بلے میں ڈالیں یہ چٹنی بہت زیادہ کھانوں میں استعمال ہوتی ہے سینڈوچیز میں استعمال ہوتی ہے سنیکس بنانے ہو تو بھی اس کا ہم استعمال کر لیتے ہیں چابلوں میں بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو اس کو ہم نے اس کی چٹنی کیسے بنانے ہی چلے دیکھتے ہیں ایک ہم نے بنچ لے لیا ہے ہرہ دھنیا کا اور ایک بنچ لے لیا ہے پدینا کا اور ان کے پتے نکال کے اچھے سے دھو کر ان کو باسکٹ میں شیفٹ کر دیا ہے ایک چھوٹے سائز کا آپ کو پیاس لے لینا ہوگا تو اس پیاس کا بھی ہم نے کاٹ لیا ہے ایک برینڈر چک لے لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے دھنیا کو اس کے ڈنٹل سمیت ہی کاٹا تھا اس کو ساف کر کے اس کے اندر شیفٹ کریں گے یہ دھولی ہے میں نے اور ساتھی بودینہ شیفٹ کر دیں گے پیاس کاٹ کے جو رکھا تھا اس کو بھی شیفٹ کریں گے تین سے چار عدد ہری ملچے شامل کریں گے تین سے چار عدد ہم نے لیسن کے جوے شامل کر دیا ہیں ایک ٹیسپون بھر کے زیرہ شامل کر دیں گے جو کہ سابت ہے ہاف ٹیسپون کالا نمک شامل کریں گے اور ہاف ٹیسپون سفید نمک شامل کریں گے اور اس کے ٹیسپون سینٹ کرنے کے لیے ایک ٹیبل سپون میں نے شامل کر دیا ہے املی کا پلپ تھوڑا سا گھر شامل کریں گے بلکل تھوڑا سا ہی شامل کیا ہے میں نے ایک ٹیسپون شامل کر دیں گے سوڑھ ملچ پاودر اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس چٹنے کو بلینٹ کر لیں گے یہ چٹنے اتنی مزدار اور کمال کی تیار ہوگی انشاءاللہ کہ جو کھائے گا کھاتا ہی رہ جائے گا اور اس کو سٹور کر لیچے سٹور کرنے کے بعد مہینہ بھر کلی استعمال کیجئے یا دو مہینے انشاءاللہ یہ بلکل بھی حراب نہیں ہوگی نہ تو اس کا کلٹ چینج ہوگا اور نہ ہی اس کا ٹیس میں کوئی فرق آئے گا تو یہ سارے طریقے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں ضرور بتائے گا اس کے علاوہ ہم صفائی بھی کرتے ہیں تاکہ رمضان کے اندر ہمیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے تو آپ نے بھی یہ سارے کام پہلے سی کر لینے اس کے ساتھ ہی مجھے زیادہ دیجئے پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا ہی آرکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ